ناظرین آدھاب ایون ٹی وی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے ناظرین شہر کے جہانیا محلہ میں جہانیا فانڈیشن کی جانب سے جس کے روحے روان جے ساجی سمیر ہیں ان کی جانب سے آج ایک میگا مفت ختنا کیاپ کا انخواد عمل میں لائے گیا اگر میں صرف اتنا کہوں کہ میگا ختنا کیاپ کا انخواد ہوا تو یہ نائنصافی ہوگی اور صحیح سرخی ثابت نہیں ہوگی بلکہ یہ جو پروگرام تھا یہ پروگراموں کا ایک خوبصورت ایک حسید دلدستہ تھا جس میں رنگا رنگ کے پھول تھے یعنی رنگا رنگ کے پروگرام تھے مثال کے طور پر اس میں ایسے طلبہ اور طالبات کو ایوارڈ سے نوادہ گیا جہانیا کا جلوہ نامی ایوارڈ سے نوادہ گیا جنہوں نے SSLC اور POC میں تاپ کیا اور جن کا تعلق جہانیا محلے سے یعنی وارڈ نمبر پندرہ سے ہے اس کے علاوہ ایسے افراد کی خدمات کو خراج تحصیل پیش کرتے ہیں ان کی تہمیت پیش کی گئی جو سماج میں نمائی خدمات انجام دے رہے ہیں جیسے کہ ایفا فانڈیشن کے جانب سے غریبوں کو مفتر کھانا کھلایا جا رہا ہے جیسے کہ ڈاپٹر شاہی دلپان نے COVID-19 کی وبا کے دوران جو اپنی خدمات انجام دی اور مسلسل وہ مریضوں کی تشخیص کرتے رہے جیسے کہ اتحاد گروپ کی جانب سے مسلسل آزمین حج کی رہبری کی جاتی ہے ان کے لئے حج کا مناخب کیا جاتا ہے جیسے کہ آسیب گروپ کی جانب سے مسلسل مارکٹنگ کی جاتی ہے اور نمائیہ طور پر مسلم خیادت کو عبانے کی کوشش کی جاتی ہے اس طرح کئی اقسام کے پروگرام اس قلدستے میں موجود رہے اور محلے کے ایسے موجودین کی بھی تحنیت کی گئی جنہوں نے محلے میں نیک کرداری، خوش اخلاقی، ملن ساری اور عوامی خدمت کے لیے اپنا وقت دیا اس میگا ختمہ کی افتتہ آج صبح عمل میں آئی اس موقع پر سابقہ رتنے جلا پنچائک بشیر الدین نے خطاب کرتے ہوئے جانبیاں فانڈیشن کے کاموں کو سراہا انہوں نے جی ساجی سمیر کی خدمات کو سراتے ہوئے ان کے پورے اہل خانہ کو مبارک بات دی ان کے پورے بھائی اور چچا والدین وغیرہ کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے پروگرام دیکھ کر مجھے کافی مسارت ہو رہی ہے انہوں نے یہ مشورہ بھی دیا کہ دلبہ کو جو عزاز دینے کا معاملہ ہے یہ تعلقہ ستے پر کیا جائے تاکہ دیگر دلبہ میں بھی پڑھنے کے تعلق سے دلچسپی اور لگن پیدا ہو انہوں نے کہا کہ سنت ابراہیمی کو آسان بنانا چاہیے اس کے لیے چو چھلہ چھکی وغیرہ اس طرح کے مختلف رسومات سے مبارک کرنے کے لیے اس طرح کے خطنا کیمپ نہایت کارگر ثابت ہوئے ہیں ایسے کاموں میں جی ساجی سمیر کی دلچسپی یقیناً قابل تحسین ہے انہوں نے مزید کہا کہ شاعری بیعہ میں بھی بیجا رسومات آ رہی ہیں ان کو بھی ترک کر دینا چاہیے نکاح کو بھی بلکل آسان بنانا چاہیے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اپنے جلا پنچائد اسلم پاشا نے کہا کہ دہانیا فانڈیشن کی جانب سے اور جی ساجی سمیر کی جانب سے پورے ایک سال کے پروگراموں کی پیرست جاری کی گئی ہے جسے دیکھ کر مجھے کافی مسررت ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے پورے سیاسی کاریئر میں کسی ایسے خیال تو نہیں دیکھا جو پورے ایک سال تک مسلسل پروگرام کرتا رہے یہ وزا صرف جی ساجی سمیر کو حاصل ہے اس سے خبر خطاب کرتے ہوئے صادقہ وقصدر محمد رسول نے کہا کہ سنت ابراہیمی نہ صرف مسلم طبقہ بلکہ یہودی اور کرسچن طبقے میں بھی جاری ہے بلکہ سنت ابراہیمی مسلمانوں کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ اپنے بچوں کی خطنہ ضرور با ضرور کرائیں انہوں نے کہا کہ بچے کے عمر سات سال ہونے سے خبر اس کی خطنہ کرا دینی چاہیے کیونکہ نہازہ سات سال سے خبر بچے کی خطنہ کرا دینی چاہیے اس موقع پر ڈاکٹر شاہی درفان نے بھی کافی مسئلت کا اضحار کرتے ہوئے یہ خوشخبری بھی سنائی کہ وقف چاریٹیبل آسپتال کا آگاز ہو چکا ہے اس میں کل سے OPD خدمات بھی جاری ہیں انہوں نے عوام سے اس موقع سے استفادہ حاصل کرنے کی تلخیم کی مفت خطنہ کیاپ میں ڈاکٹر سلیم اور ڈاکٹر جاکھر یرگیرا نے اپنی خدمات انجام دی بچوں کو فری بیڈیشن اور دیگر لوازمات بھی مفت تقسیم کیے گئے اس کیاپ میں تقریباً 200 پلس یا پھر یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ 250 پلس لوگوں نے استفادہ حاصل کیا 250 پلس بچوں کی خطنہ کی گئے یعنی انہیں سنت ابراہیمی سے مستفیس کرایا گیا پروگرام کی افتتہ اور صدارت ڈاکٹر مزل عطیق جو کہ مجد رحمانیہ کے صدر ہیں اور جہانیہ فانڈیشن کے صدر بھی ہیں انہوں نے اس کی افتتہ اور صدارت کی اس موقع پر نمائندہ رکنے بل دیا ڈاکٹر عبدالواہید کانگریس خائد عفضل علی نائک شیخ محمد یفکیم فلاور مرچنٹ عبدالفہیم لکی فہیم محمد حضر واشا صادق ایڈوکیٹ شیخ محبوب محمد عریف شیخ عمران شیخ سلیم سید اسلم محمد جعفر محمد سلیم سلطان ایڈوکیٹ اور دیگر بھی موجود تھے مجموعی طور پر کہا جائے تو یہ ایک نہائیت کامیاب پروگرام رہا جو کہ حسین پروگراموں کے ایک خوبصورت بلدستے کے مانند رہا موسیقی 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 الحمدللہ ان کو اللہ اور توفق دے آج اس پروگرام کے لئے میں ان کو اور ان کے پورے خاندان کو ان کے اببہ ان کے چاچا ان کے پورے بھائیوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ پورا اپنا وقت اس پروگرام میں آج دے چکے ہیں بس آنے والے دنوں میں بھی اور بھی ایسے پروگرام ہیں یہ جانیا فونڈیشن سے غریب لوگوں تک پہنچے اور میں دعا کرتا ہوں کہ بھئی ان کو اللہ اور یہ تک رہ گئے کہ یہ خطنہ کیا ہے تو آدم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ خطنہ کس کو کہتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں لہذا جب اسی سال کی عمر میں ان کی خطنہ کی گئی تو وہ سلسلہ آج بھی یہودیوں میں نصارہوں میں اسلام میں اور دیگر اخوام میں جاری وہ ساری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود کے بعد فرمایا کہ مسلمان پانچ چیزوں پر فرض اور اس پر اقنن کرنا چاہیے جس میں نمبر ایک خطنہ ہے نمبر دو ناف کے نیچے کے بال نکالنا ہے اور نمبر تین داڑی چھوڑنا ہے اور نمبر چار موچوں کو پست کرنا ہے اور نمبر پانچ جو مجھے افیل وقت یاد نہیں ہے یہ تمام چیزیں چیزیں